اپیسوڈ کی شروعات میں ایک لڑکا بولتا ہے کہ یہ رنگ یہ تو بلکل اس کے شٹوبری جیسے بالوں کی طرح لگ رہا ہے تب ہی اس لڑکی کے پنک نکل جاتے ہیں اور وہ بولتی ہے کہ مجھے اپنی لائف دے دو اب ہمیں تین سٹرینٹ دکھائے جاتے ہیں ایک بولتا ہے کہ ارے مجھے کسی لڑکی کے بریش دبانے ہیں دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ میں اس سے کی بات سے سہمت ہوں تو تیسرا بولتا ہے کہ چھوپ ہو جاؤ تو مجھے کھالی محسوس کروا رہے ہو اب اس سے اٹھ کر بولتا ہے کہ ماتصدا موتوہاما ہم نے سکول میں ایڈمیشن کیوں لیا تھا کیونکہ اس پرائیویٹ سکول کو اکیڈمی میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پڑتی ہیں اور یہی بات ہم لڑکوں کو ویلیوبل بناتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جلد ہی پوپولر ہونے والے ہیں اور ہمیں ملے گا ہمارا حیرم یہ سوچ کر تینوں کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بولتا ہے لیکن ہم سیکنڈیئر میں ہو چکے ہیں لیکن ہماری ایک بھی گل فرنڈ نہیں ہے اب لڑکیوں کو دیکھ کر اس سے بولتا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ایک لڑکے سے بات کر رہی ہیں اور بولتی ہیں کہ کیبا کو ان کیا تم ہمارے ساتھ کراؤکے پہ چلوگے لیکن کیبا انہیں بولتا ہے کہ سوری لیکن میری کلاب ایکٹیوٹی ہیں یہ دیکھ کر اس سے کہ دوست بولتے ہیں کہ یہ کلاس ٹو سی کا کیبا یو تو ہے یہ سب ہی لڑکیوں کے بیچ کافی پوپولر ہے اور ہم سب لڑکوں کا دشمن اس سے فرسٹریٹ ہو کر بولتا ہے کہ یہ کتنا بکواس ہے کہ سب ہی لڑکیاں اس کی دیوانی ہے وہ بس تھوڑا سا ہینڈسوم سمارٹ اور گوڑ نیچر کا ہی تو ہے مات سودہ بولتا ہے کہ تم مجھے پھر سے کھالی محسوس کروا رہے ہو ماتوہما بولتا ہے کہ چھوڑو میرے جانے کا ٹائم ہو گیا اس سے بولتا ہے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو لیکن وہ بس انہیں اشارے کرتا ہے اب وہ لڑکیوں کو کپڑے چینج کرتے ہو دیکھ رہے تھے اور بولتے ہیں کہ اس کے بریشت کتنے بڑے ہیں ماتوہما بولتا ہے کہ میں نے یہ جگہ فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹائم پر ڈھونڈی تھی اب اس سے بولتا ہے کہ ہٹ جاؤ مجھے بھی دیکھنے دو اور ان کی یہ باتیں اندر لڑکیاں سن لیتی ہیں اب وہ باہر آتی ہیں تو اکیلے اس سے کو پکڑ لیتی ہیں اور اس سے کی مار مار کے حالت خراب کر دیتی ہیں اب اس سے اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ انہوں نے بیمبو سورڈ کے ساتھ مجھے مارا اور تم لوگ مجھے وہیں پر چھوڑ کر آ گئے ہیں میں کمپلینڈ نہیں کرتا اگر میں نے کچھ دیکھا بھی ہوتا تو لیکن میں نے بینا کچھ دیکھے ہی مار کھائی تب ہی اس سے دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی انہیں دیکھ رہی ہے اس سے کے دوست بولتا ہے کہ اولڈ سکول ہاؤس میں لوگ رہتے ہیں اس سے بولتا ہے کہ یہ لال بال کتنے اچھے ہیں تو اس سے کے دوست بولتا ہے کہ یہ ریاس گریمری ہے اور یہ پچھلے تین سال سے اوکرٹ ریسرچ کلپ کی پریسیڈنٹ ہے اس کے بارے میری عمر تو یہ ہے کہ اس کے فیملی نوردن یورپ سے آئی ہے دوسری طرف ریاس چیس کھلتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ بیچ والا لڑکا تو اب پیچھے والے لڑکی بولتی ہے کہ وہ شاید کلاس ٹو بی کا ہے اس کا نام شاید ہیوڈو اس سے ہے اس کے بارے میں کیا تو ریاس بولتی ہے کہ کچھ نہیں میں بس ایسے ہی سوچ رہی تھی اور اب وہ چیس میں چیک میٹ بول کر جیر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ بہت ہی آسان پرابلم تھی چھے والے لڑکی بولتی ہے لیکن میں نے تو ڈیفیکلٹی بڑھائی تھی میری سکول لائف تو بینہ کسی گرل فرینڈ کے ہی چلی جائے گی تب ہی ایک لڑکی بولتی ہے کہ تم کو اکیڈمی کے ہیوڈو اس سے ہونا اس سے حیران ہو کر بولتا ہے کہ ہاں لڑکی بولتی ہے کہ ہیوڈو اس سے کیا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو اس سے بولتا ہے کہ نہیں اب لڑکی بولتی ہے کہ مجھے یہ جان کر اچھا لگا کیا تم میرے ساتھ باہر چل سکتے ہو اگر تمہیں کوئی پروبلم نہ ہو تو اس سے بولتا ہے کیا تم نے ابھی کیا کہا لڑکی بولتی ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہیں یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں اور پلیز کیا تم میرے ساتھ باہر چلو گے یہ سن کر اس سے کہ تو ہوش وڑ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کیا یہ سیریوس ہے اب اس سے کاجیو سا لارموں سے جگہ آتا ہے وہیں اس سے ایکسائٹیڈ ہو کر اٹھ جاتا ہے اب اس سے اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ یہ ہے امانو یومہ چاہ اور یومہ یہ ہے میرے دوست ماتصدار موتو ہما یومہ بولتی ہے کہ تم سے مل کر اچھا لگا اب اس سے اپنے دوستوں کو دھیرے سے بولتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے اب اس سے بولتا ہے کہ چلو یومہ چاہ چلتے ہیں وہیں اس سے کے دوست پیچھے سے بولتے ہیں کہ دھوکے باز اب یومہ اس سے کو بولتی ہے کہ اس سنڈے کیا ہم ڈیٹ پر چل سکتے ہیں تو اس سے بولتا ہے کہ ہاں بلکل یومہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے اب سنڈے کو ملتے ہیں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس سے بولتا ہے کہ میں بھی اب اس سے ایکسائٹیڈ ہو کر گھر جانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک ڈیٹ یہ کتنی آسم ہے تب بھی ایک لڑکی دکھا جاتی ہے جو اس سے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اب وہ لڑکی ریاس کو بتاتی ہے کہ جیسا تم سوچ رہی تھی بلکل ویسا ہی ہے ریاس بولتی ہے کہ اس پر نظر رکھنے کا ایڈیا میرا صحیح تھا اب دوسری لڑکی بولتی ہے کہ پریسڈنٹ تم کیا کرنا چاہتی ہو تو ریاس بولتی ہے کہ میں نے کچھ پلاننگ کی ہے لیکن باقی سب اس کے اوپر ہے اب اس سے یوما کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تب بھی ایک لڑکی آ کر بولتی ہے کہ پلیز اسے دیکھو اور وہ اسے کاغذ دے کر چلی جاتی ہے اس سے بولتا ہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے تھا لیکن اس میں کہلے کا ہے ہم تمہاری اچھا پوری کریں گے یہ تو ایک سکیم کی طرح لگ رہا ہے اب یوما وہاں پر آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ سوری میں نے تمہیں انتظار تو نہیں کروایا اس سے بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں بھی ابھی ہی پہنچا تھا لیکن اس سے من میں بہت زیادہ ایکسیٹیڈ ہوتا ہے اور اب دونوں گھومنے لگتے ہیں اور ایک ساتھ شوپنگ کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا پورا دن نکال دیتے ہیں اب شام کے سمئے اس سے بولتا ہے کہ آج کا دن بہت ہی اچھا تھا اور ہمت کر کے یوما کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب یوما بولتی ہے کہ اس سے پہلی ڈیٹ کے دن کیا تم میرے لئے ایک فیور کر سکتے ہو اس سے بولتا ہے کہ کس طرح کا فیور یوما بولتی ہے کہ کیا تم پلیز میرے لئے مر سکتے ہو اس سے بولتا ہے کیا سوری وہ مجھے کو سنائی نہیں دیا یوما اس سے کے کان میں بولتی ہے کہ کیا تم مر سکتے ہو پلیز اور ایک دم سے اس کے پنکھ نکل جاتے ہیں اور وہ ڈیمن میں بدل جاتی ہے اس سے چونک کر ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے یوما بولتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ لوی دوی کھل کر بہت مزا آیا میں اس گفٹ کا بہت ہی اچھے سے دھیان رکھوں گی اب یوما ایک لائٹنک سوار نکال کر بولتی ہے کہ پلیز مر جاؤ اور اسے کے پیٹ پر حملہ کر دیتی ہے اسے کا کھون نکلنے لگتا ہے یوما بولتی ہے کہ سوری تمہاری ایکزسٹنس ہمارے لیے خطرہ ہے اسی لیے تمہیں مارنے کا انیشیئیٹیو ہمیں لینا پڑا اگر تمہیں کسی کو بلیم کرنا ہے تو اس بھگوان کو کرو جس نے تمہارے اندر سے کٹ گئر ڈالا آج کی انشاندار میمریز کے لیے تھینکس ایسا وال کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ پل بھر کے لیے مجھے اس کے بریش دیکھے تھے لیکن یہ کیا یہ کھون کیا میں مر رہا ہوں اس کا رنگ تو اس کے بالوں کی طرح ہے اور یہ سوچ کر اسے ریاس گرمری کی یاد آنے لگتی ہے ابھی وہاں پر ایک میجک پورٹل اپیئے رہوتا ہے جس میں ریاس نکل کر بولتی ہے کہ اگر تم مرنے ہی والے ہو تو میں تمہیں لے جانے آئی ہوں اپنی لائف مجھے دے دو اب اس سے ایک عجیب سا اللہ رہا پھر بستا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ مجھے آج اتنا بھاری کیوں محسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ سپنا بہت ہی عجیب سا تھا اب اس سے اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں یوں مچا یاد نہیں ہے اس سے کہ دوست بولتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا نا کہ اس نام کی لڑکی کو ہم نہیں جانتے اور ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو اس سے بولتا ہے کہ رکو میرے پاس اس کا مل ایڈرس اور نمبر بھی ہے تب ہی وہ بولتے ہیں کہ ارے اس کا نمبر اور ایڈرس کہاں گیا تب ہی ریاس اس سے کے سامنے سے گزرتی ہے اسے کہ دوست بولتے ہیں کہ یہ کتنی سندر ہے اس کی پریزنس اتنی خطرنا ہے کہ ہم جیسے تو اس کے پاس اپروچ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اب وہ بولتے ہیں کہ چھڑو چلو آج میرے پلیس پر چلتے ہیں میرے پاس ایک سپیشل کولیکشن ہے اب وہ سب ایک ڈیویڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کافی ایک سیڈیڈ ہوتے ہیں لیکن اسے کا دھان اس طرف نہیں ہوتا ہم بات سوزہ بولتا ہے کہ کیا ہو اسے کیا تم موموزونوں کے فین نہیں ہو وہ تو ہمہ بولتا ہے کہ رکھوں میں لائٹ بند کر کے آتا ہوں تب اچھا محسوس ہوگا وہ تو ہمہ بولتا ہے کہ اب اچھا لگ رہا ہے اسے بولتا ہے کہ ارے تم نے لائٹ تو بند کی نہیں اسے کہ دوست بولتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہو لائٹ تو بند ہے لیکن اسے ایک دم سے ہران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اب اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں اب راستے میں اس سے سوچتا ہے کہ ڈے ٹائم سے بھی زیادہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے اور پتہ نہ ہے کسی ریزن سے مجھے اپنے اندر کو زیادہ ہی پاور محسوس ہو رہی ہے تب ہی اس سے دور کھڑے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے اتنی دور سن کی آوازیں کیسے سنائی دے رہی ہیں اس سے بھاگتے ہوئے گھر جانے لگتا ہے تب ہی وہ اس پارک پر پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تو وہی پارک ہے جہاں پر ڈیٹ پر میں اور یو مچا آئے تھے مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ وہ بس ایک سپنا تھا ابھی پیچھے سے ایک بندہ بولتا ہے کہ کتنا انفورچنیٹ ہے آج شاید میرا لکی دن ہے کہ میں تم سے ایسی جگہ پر ملا وہیں اس سے سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری بوڈی اتنی کام کیوں رہی ہے اب وہ آدمی جیسے اس سے کو گھر کر دیکھتا ہے اس سے ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس سے سوچتا ہے کہ میں تو بس تھوڑا سا ہی پیچھے ہٹا تھا وہیں وہ آدمی بولتا ہے کہ کیا ہوا تم بھاگ رہے ہو اس سے بولتا ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی اس سے کے سامنے کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ اسی لئے تو لو لیول کریچر بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں اس سے سوچتا ہے کہ کیا میں پھر سے سپنا دیکھ رہا ہوں وہ آدمی بولتا ہے کہ مجھے تمہارے ماسٹر کی پریزنس محسوس نہیں ہو رہی اور نہ ہے تم میجک سرکل کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو اینالیسز سے لگتا ہے کہ تم شاید آوارہ ہوگے تب تو مجھے تمہیں مار ہی دینا چاہیے اب وہ لائٹنگ کا استعمال کر کے اس سے کو مار دیتا ہے اس سے بولتا ہے کہ یہ تو کل سے بھی جیدہ تکلیف دے رہا ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ لائٹ تم جیسوں کے لئے کافی ڈیڈلی پوائزن ہے آفٹر اول ارے تم ابھی تک مرے نہیں مجھے لگا تھا کہ تم مر جاؤ گے لیکن کوئی بات نہیں اب میں تمہیں ختم کر دیتا ہوں اب وہ اس سے پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر ہی حملہ ہو جاتا اور اس کی لائٹ دور گر جاتی ہے اور اب ریاس بولتی ہے کہ میں تمہیں اس بچے پر ہاتھ نہیں لگانے دوں گی اس سے بولتا ہے کہ ریاس سینپائی اور بے ہوش ہو جاتا ہے اب وہ آدمی بولتا ہے کہ تم کون ہو اور ریاس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن دوسری لڑکی بیچ میں آ کر ریاس کو بچا لیتی ہے اب وہ آدمی گسے میں بولتا ہے کہ تم وہ پھر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تیسری لڑکی آ کر پھر سے اسے دور پٹک دیتی ہے اب وہ آدمی بولتا ہے کہ تمہارے بالوں کو دیکھ کر لگتا ہے تم جرور گرامری فیملی سے ہوگی ریاس بولتی ہے کہ میں ریاس گریمری ہوں تم کیسے ہو مائی ڈیر فالن انجل وہ آدمی بولتا ہے کہ کس نے سوچا تھا کہ یہ ریاس گریمری کا ہاؤس آڈ ہوگا ریاس بولتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اگر تم نے اسے کچھ کیا تو فالن انجل بولتا ہے کہ ویل آج کے لیے ماف کر دو لیکن اپنے سرونٹ کو اس طرح فری نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ میرے جیسے شکاری آج کل بہت کھومتے رہتے ہیں ریاس بولتی ہے کہ تمہاری ایڈوائز کے لیے تھانکس لیکن میں بھی تمہیں ایک ورننگ دینا چاہتی ہوں پھر سے اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی فالن انجل بولتا ہے کہ سیم ٹائیو گریمری فیملی کے اگلی اترا ادھکاری میرا نام ڈونا سے گئے ہے امید ہے کہ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے ایسا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ریاس بولتی ہے کہ میں بہت زیادہ کیئرلیس تھی کس نے سوچا تھا کہ یہ فالن انجل کے کونٹیکٹ میں آ جائے گا دوسری لڑکی بولتی ہے کہ اس ریٹ سے تو یہ مر جائے گا تو ریاس بولتی ہے کہ یہ نہیں مر سکتا آخر کار یہ میرا جو ہے اب اس سے ایک عجیب سالان پھر سے اسے جگاتا ہے اس سے اٹھ کر بولتا ہے کہ مجھے آج پھر سے ہیوی محسوس ہو رہا ہے اور وہ عجیب سا سپنا پھر سے تب ہی اس سے بولتا ہے کہ ارے میرے کپڑے کہاں پر گئے میں بینہ کپڑوں کے کیوں ہوں تب ہی وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ارے یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے تب ہی ریاس اس سے کوٹ کر گوڈ موننگ بولتی ہے اس سے بولتا ہے کہ تم میرے بیٹ میں کیا کر رہی ہو شاید یہ سپنا ہے میں ابھی بھی سپنا ہی دیکھ رہا ہوں ریاس بولتی ہے کہ نہیں وہ سب کو سچ ہے اور میں ریاس گریمری ہوں ایک ڈیمن اور اس کے ساتھ ہی تمہاری ماسٹر بھی تم سے مل کر اچھا لگا ہی اڑو اس سے اوکے گائز نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی